موسیقی 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 to know then no you are going to know مطلب یہ دنیا کی چیزیں جو سے مال ہیں پیسہ ہے گاڑی پہچان لوگ ہمیں جانے یہ سب جو چیزیں نا انسان کو جو گفلت میں ڈالتی گفلت میں انسان نہیں رہتا اس کا دھیان بھٹکانے والی چیزیں یہ ان سب کے پیچھے لگا رہتا آدمی میں زیادہ پیسے کمال ہوں اس سے زیادہ میں پیسے کمال ہوں اس سے بڑی میں بیلڈنگ کھڑی کھڑی کر لوں اس میں آدمی لگا رہتا ہے تب تک جب تک وہ سمشان گھاٹ نہیں پہنچ جاتا مر نہیں جاتا تب تک وہ لگا رہتا اس میں اس کے آگے پھر یہ لائن گولتی ہے no you are going to know مطلب اس کو تم کو پتہ لے گا یہ سچ تھا کہ مطلب کہنے کی بات نہیں ہے سچ مچ میں تم مرو گا اور جان جاؤ گا یہ سب فالتیو کی چیزوں میں تم نے اپنا وقت برباد کیا جو اصل چیزی تھی ان پر تم نے دھیان نہیں دیا کہ اس دنیا میں تم کیوں آئے ہو اچھا اب اب اس سے ریلیٹر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا تو آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ صحیح ہے ہاں صحیح ہے یہ 100% صحیح ہے اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لائنے میں انہیں بتائی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس نے لائن بتائی ہے کوئی بھی چھوٹا موٹ آدمی ایسی لائنے بتا سکتا ہے ان باتوں کو چھوٹا موٹ آدمی جانتا ہے اور جانتا ہے مگر سمجھا کون ہے یہ بڑا ہستی سمجھا ہے چھوٹے آدمی تو عمل کرسے ہیں اگر ان پر دھیان دے آدمی ان پر عمل کرے تو آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ ایفیکٹ پڑے گا مدلاب کی فرق پڑے گا نا چوتھا سوال یہ ہے کہ اور بھی جو زندگی میں چیزیں ہیں اوپر آلنے جس لئے ہمیں بنائے اس کو بھی دھوڑنا چاہی ہمیں کس لئے بنائے اس دنیا میں بھیجائے ہیں نا کیا آپ اس کو آپ پریکٹس کریں گے مدلاب ان پر آپ سہمت کرتے ہو 9900% آپ سہمت کرتے ہو جو میں نے بات بتایا یہ جانتے ہیں یہ لائن کہاں کی ہے یہ مسلم کی سکرپچرز دوتی ہے اور آن کی ہے ٹھیک ہے لوگوں کے بیچ میں درارے ڈالے جاتے ہیں اس کو ہم لوگ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم کر سکے بس اتنا ہی میرا کام تھا میں اتنا ہی آپ سے جانے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ خواب دینے کے لئے میرے پاس کچھ لائنز تھیں وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اور آپ سے بس چند سوالات کروں گا کی آپ اس سے کتنے زیادہ راضی ہیں کتنا زیادہ کچھ سیگری کرتے ہیں ایسے کچھ سوالات کروں گا اے مجھ پر بھروسہ کرنے والو حق کے لئے ہمیشہ کھڑے رہنا اور وہ جو اوپر والا جیس نے ہمیں بنایا ہے مطلب اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے حق کے لئے ہمیشہ کھڑے رہنا اگر وہ حق تمہارے خلاف بھی کیوں نہ ہو تمہارے ماں باپ کے بھی خلاف کیوں نہ ہو کسی گریب کے بھی خلاف ہو امیر کے خلاف ہو ہمارے ماں باپ کے بھی اگر غلط چیز ہیں کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں بولنا چاہے کہ آپ حق کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ جو لائن ہے کہ اے ایمان والو یا مجھ پر بھروسہ کرنے والو حق کے ساتھ ہمیشہ رہنا اس سے آپ اگری کرتے ہو یہ صحیح چیز ہے مطلب جی 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 کرتے ہیں نا ویسے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا آپ کا نام کیا ہے محمد اشفاق اگری کرنا چاہیں گے کہ میں حق کے ساتھ رہوں اور جی انشاءاللہ میں تو کرتا ہوں اور حق کے ساتھ ہوں بھئی کوئی غریب ہے یا کوئی بچارہ پریشان ہے یا مطلب کوئی بھی ہے تو میں اس کے لیے بھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں اس کا ساتھ دے سکوں یا اس کی پریشانی میں میں کام آ سکوں یہ قرآن کیا ہے تو آپ تو جانتے ہوں گے آپ سن کے سمجھ میں آگیا ہوگا ہم سب کی اس میں رائے لے رہے ہیں ہم مسلم تو بلیو کرتے ہیں قرآن پر ہم تو اس کی باتوں کو مانتے ہیں اب نون مسلم کو بہت سارے میڈیا جو ہے پروپیگاینڈا فیلاتی رہتی ہے کہ ایسا ہے و ایسا ہے مگر اصلیت کو ہی بتانے والا نہیں ہے کہ ایسی چیزیں قرآن میں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں حق کے ساتھ رہنے کے لیے وہ حق چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہو کسی کے بھی خلاف کےوں نہ ہو مگر ہمیں حق کے ساتھ ہی رہنا ہے بس اتنا ہی میرا کام بہت شکریہ آپ کا اوقت دینے کے لیے اسلام علیکم finally i am with my friend from amu یہ میرا دوست ہے utkarsh اب اس سے میں کچھ وئی ٹیس کروں گا جو ابھی تک کر رہا تھا میں تمہیں کچھ لائن بتاؤں گا ٹھیک ہے لیٹری لائن سے ہیں کئی سے بھی ہو سکتی ہیں دونیا کے پیسٹ لیٹریچر میں سے بھی ہو سکتا ہے ورسٹ لیٹریچر میں سے بھی ہو سکتا ہے میں بتاؤں گا اس کو سننا اس سے ریلیٹیڈ میں پھر کچھ سوالات کروں گا تم سے and the servants of god most gracious are those who walk on the earth in humility and when the ignorant address them they say peace یہ جو اوپر والا ہے اس کے جو بنائے ہوئے بندے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ارد پہ humility کے ساتھ چلتے ہیں سینہ فلا کے نہیں یہاں بھائی کوئی سلام ٹھوک دیا دور سے نمشکار بول ہے ہاں کئی ساں سب بڑیاں ایسا نہیں humility کے ساتھ کی اوپر والا نے بنایا وہ بڑا ہے ہم تو سب چھوٹے ہیں غلام اس کے اس ٹائپ کی فلوسفی اگر کوئی لے کر چلتا ہے اور ہم سے اگر کوئی بتمیزی سے بات کرے تو ہمیں سیم اسی میں ریپلائی نہیں کرنا ہے تمیز سے پیش آنا ہے تاکہ اس کے دل میں تھنڈک پہنچے اور آنکھ ببولا نہ ہو جائے کیوں بھی بتمیزی کرنے لگے اس بات سے agree کرتے ہو ہاں 100% agree کرتا ہوں اس بات سے یہ جو بات ہے یہ کون بول سکتے تمہارے ساپ سے کون سی ہستی ہو سکتی جو ایسی بات بول سکتی کسی اچھے مائنڈ والے آدمی نے بولی ہے سننے میں تو ایسا لگ رہا ہی جیسے کسی بو کیا کسی ریلیجیس ٹیکٹ سے ہم لوگ یہ چیز پڑھ رہے ہیں لوگ اس حساب سے اپنی زندگی گزارنے لگیں کی ہم ہیومیلیٹی کے ساتھ ہی رہیں کسی کے سامنے کوئی غامنڈ نہ کریں اور سب ایک کو برابر ہی سمجھیں اس ٹائپ کی اگر فیلوسفی اگر ہم اسٹیبلش کر دے اپنے سوسائٹی میں تو چین جائے گا سوسائٹی میں افکورس بہت سارے چین جائے گا اگر ہم لوگ اس کو پریکٹس کریں تو اس میں کوئی حام نہیں ہے بہت سہی فیلوسفی اور فیفتھ قویسٹن جو ہے لازٹ ہے کہ تم خود بھی اس کو پریکٹس کرنا چاہو گے افکورس میں کرنا چاہوں گا اتتا آپ کو پتا چل گیا کہ 99 to 100% یہ اس سے متفق ہے that means agree کر رہا ہے اس چیز سے جو میں نے بتایا یہ بھائی یہ ریلیجیس ٹیکس ہے ہمارے قرآن کا یہ جو میڈیا لے پروپیگنڈا بنایا ہے کہ قرآن اسی چیز سکھاتے ہیں اسی چیز میں عام کر رہا تھے کہ قرآن کے ورسے سکھاتا ہے ہمیں humility but as far as I know in my perspective no religion will ever teach you violence they always teach you non-violence and the love for the others the charity begins at home وگر ہم اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کریں گے پیار یا پھر پوزیٹیویٹی فیلانا تب ہی ہمارے مجھے لگتا ہے society میں اچھے سے فیل پائی گی وائی اگر ہاشنیس سے کوئی چیز فیلتی تو آج سٹیلین بھی ٹاپ کا آدمی ہوتا اور اس کی بڑی سوسائیٹی بن جاتی ہٹلر بھی ٹاپ کا آدمی ہوتا مگر نہیں ہوا خیر یہی پہ اپنے ویڈیو کمنٹ کرتا ہوں اور کوئی کچھ ملا تو میں کروں گا سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم انڈ نوٹ بائی بائی